السلام علیکم میرے سجنوں مطروں بھیلیوں میں ہوں آپ لوگوں کا دوست وزیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نفا ٹی وی ایچ ٹی آج کی ویڈیو بڑی خاص ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مائناز لیجنڈ شکاری مشہور و معروف شکاری چودری شاکت صدوال فرام چکوال جو اس دنیا سے وصال فرما گئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر آسانی فرما کر جنت الفردوس میں جاگانیت فرمائے تو دوستو آج ہم ان کا شوق شکار دکھانے والے ہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بیوٹی فل شاندہ ڈاگ تو دوستو ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نے اللہ کے فکم سے میری مدد فرمانی ہے میں گھر لینے والا ہوں جو حسب تفیق ہو میری مدد فرمائے تاکہ میں اپنا گھر بنا سکوں کترے کترے سے دریا بنتا ہے آپ بھی تھوڑا تھوڑا ملائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد میں اپنا گھر بناوں گا اور آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو بناوں گا کیونکہ لاہور سے آنا جانا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اپنے گاؤں میں وہاں بے ایک اچھا سا سیٹپ بناتے ہیں ہم سب مل کے وہ آپ کا بھی گھر ہوگا میرا ہوگا بلکہ وہ شوق شکار کا گھر ہوگا تو دوستو آئیے مزید شکت چودری شکت سدوال سے کچھ باتیں اور ان کی آواز سنتے ہیں اور پر دلوں کو سکون پوچھاتے ہیں جناب کتہ اند ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے جو میں بندے کہیں دینا ہے وے کے پوکھل آئے گئی اے مہیاں تو جناب چودری صاحب دے سارے ہیں وے کو فین کھلوتے ہیں سارے بندے جناب میچ وکھنواستے آئے سی تو کوئی وجہ بنی جیدی جناب میچ نہیں ہو سکیا تو جناب بہت ہی بیفٹی فل بہت ہی شاندار میرے سجنوں میں تردے پنجے وکھو کتنے خوبصورت نے جناب ہے پھر جناب ہے وکھو سینہ چوڑا جناب سینہ جناب چہرہ وکھو بھونتا اندھگایے جناب بیٹا چھوڑا سا پیچھے ہو جائے کیا بات ہے جناب پھوٹی فل شاندار بگ ڈا دوش دوش دوائی سال میرے سجنوں میں تر عمر ہو گئی ہے دی بیٹا سائیڈ پہ ہو جائے بیٹا سائیڈ پھوٹی فل شاندار جناب میرے سجنوں میں تر بہت ہی ٹاپ کلاس دا ڈاغ ہے اس ڈاغ کے بارے اپنے رائے دا اظہار ضرور کرنا چھوڑا شاکت صاحب دا کیسا شاک ہے جناب کینگ دی بریڈ دے بچوں ہے وہ کینگ جنے نو لکھیا نو جناب بھرایا سی بہت ہی بیفٹی فل نوجوان کلایا نے کتا پھڑے بیٹا توڑا کی نام میرے سجنوں میں تر ہر پاس ہو ہی سونا کیا پادر بیٹی فل کیا پادر بیٹی فل کیا پادر سرے را کاز تقریباً کتنا ہے ہمارا سجنوں میں تو اس تو بات ہاں سیتا اندخانہ جناب پپو ٹو ساڑے نال رین ہمارایں سو گئی کچھ سکتے ہیں ہمارا باپر ایشت کرتے ہیں 사ید ہمارا باپر مارا ہمارا باپر آئی فکر今日は اس طرح میرے سجنوں میں تلو جناب تیار ہوئے ہیں کتا ادھے پٹ بیکھو اے پٹ بیکھو جناب اگروں کیا آپ میرے سجنوں میں تلو کتردس شو اللہ میں کوئی نہیں اڈی ہے اے پٹ بیکھو اچھ جیترے نمبندہ لانوک تھے سایٹ لیا کٹاپ سایڈ پہو جائیں ادھر آجائیں اللہ میرے سجنوں میں تلو کیا بھاگ بچہ پھارلو بچہ پھارلو بیوٹی فر کیا بھاگ ماشاءاللہ میرے سجنوں میں تلو بہتی شاندار ڈاغ ہے میرے سجنوں میں تلو کمرے چلے کے جا رہے ہیں جناب شاہ صاحب بیوٹی فر جناب ڈاغ اسی تاندخانیہ جناب ہونے دوستا پھپو تو اے جناب تراتین احرام فرمایا شولے نے میرے سجنوں میں تنہوں ہے تلے تلائی بچھی ہوئی ہے جناب کیا بچھو بیفٹی فلشاندہ بگ ڈاک میرے سجنوں میں تنہوں ساٹھے ناظر رہاں تاں دخانے ہی ہوں پپو ٹو لو میرے سجنوں میں تنہوں بھیلی ہو گیا آگیا جے پپو کنگ پاکستان دا بہتی مشہور ڈاگ جنہیں نو لکھیا نوہر آیا سی تے بھڑ کے کھلوتے نے جناب چودری شاکت سدھوال آف چکوال پاکستان میں جوانی دے دور دی جناب فیڈیو میں پڑی ہی ٹاپ کلاس پرسنلیٹی جناب چودری شاکت سدھوال تے بہتی ٹاپ کلاس دا انہ دا رکھے ہوئے کتہ انہ دا ڈاگ جدہ نائیں پپو کنگ تے جناب اس تو بعد اسی مخاماں گے پپو کنگ دا پوترہ نسل دے دو کتے ساڑھے نال رہے کیا پاکستان دا بہتی 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 کیا باتы جے آہا آہا برنے د� نی پھر لیندا نہیں ہے آہ 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 ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے کیوں کہ ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے مطر و جناب چوکت سدوال دا دوسرا کتا پپو ٹو آریا میرے سجن و مطر بہت بیوٹی فول اللہ میرے سجن و مطر انتظار دیں کڑیاں ختم ہم پپو ٹو آریا جناب بیوٹی فول سیم ٹو سیم پپو ٹو کیا بات جناب کیا بات بیوٹی فول شاندار ڈاگ جدہ نائے پپو ٹو چوڑی صاحب میرا پپو کینگ سیو دے بھی آکھتے ہیں مطر انتظار دیں مطر انتظار دیں مطر انتظار دیں مطر انتظار دیں میرے سجن و مطر جناب پپو ٹو بیوٹی فول شاندار بکری 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 پرا مارا ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے پپو پپو ٹو چوری صاحب ادا کتنا کار دیں چوری صاحب ادا کننا کار دیں اکتی ہے اکتی ہے اکتی ہے اکتی ہے میرے سجنوں میں تلو کتی ہے چکات باقی سارا سیم ٹو سیم پپو کنگ تنا صرف ایدا رنگ جیڑا اکھتے دشان ہے پپو کنگ دا لال تھی ایدا جناب ہے کالا میں تانو ایدا چی را بھانا یا بات بیفٹی فول جناب پٹا بیفٹی فول ڈاگ بیفٹی فول یا بات بیفٹی دی دیسا دی عمر جناب میں تانو پنجے بکھا کن نے خود بڑائی ہوئی ہیں جناب میرے سجب ہم اترہ شامدار بیوٹیفول اسے بچے نے یہاں چوریس سارینا دعا اپنا کتا ہے شولا میرے سجنوں میترو او جناب ہے ساڑھے کتیت ایک کتی بیوٹیفول شاندار ڈاگ ایکٹیو ڈاگ بہت خوبصورت اپوٹو پہلی بار جناب ہے میچچ لڑ رہا اپوٹو اپوٹو بارڈ بار سے مع رو زمیں ڈاگ 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 میرے سجنوں متر ہوئے تھا چودری شوکت صدوالدہ شوک کمیدہ لگیا کمنٹ سے اپنے رائے دا اظہار ضرور کرنا موسیقی میرے سجنوں مترہ پپپو جا رہے آجے میرے سجنوں مترہ پپپو جا رہے آجے میرے سجنوں مترہ شامدار ڈھوگ جا رہے آجے پپپو جا رہے آجے موسیقی میرے سجنوں مترہ پپپو گا چلا گا یہ دیوار دے نال موسیقی میرے سجنوں مترہ پپپو جا رہے آجے پپپو ہے موسیقی 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 اے جناب چودری شوکت سا دھوالدیاں گڑیاں نے جناد جناب آئے ہوئے نے بیفتیفل شاندار دوگ اور تو رو جی لات اللہ ایس پاسے کی اس تحتیم کے لئے البروہ یہ قبریہ یہ قبریہ ہی نوک کے جناب پپو تو چلا گا جی کمرے رویچ اے سارے شکاری جناب کٹھے ہوئے ہوئے ہیں میرے سجنوں مترو تو انوے ویڈیو کمیں دلگی کمنٹسز اپنے ذرائدہ ظہار ضرور کرنا میت سارے شکاری پر آسی تو اڑکل چانے اجازت اپنا تے اپنے غریب پر آمادہ خیال کرنا اللہ نگے بان